السلام علیکم ہم سورج اور سیاروں سے تو واقف ہیں آخر ہم خود ایک سیارے پر رہتے ہیں لیکن ہمارے نظام شمسی میں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو کسی سیارے کا حصہ نہیں ان آوارہ پتھروں کو ہم ایسٹرائیز یا سیارچے کہتے ہیں اور پھر ہمارے نظام شمسی کے دور دراز علاقوں میں برف کے بڑے ٹکڑے ہیں جن کو ہم کومیٹس یا دمدار ستارے کہتے ہیں اور پھر آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کچھ چاند بھی ہیں ہمارا اپنا ایک چاند ہے اور بختلف سیاروں کے گرد اور بھی بہت سارے چاند موجود ہیں آئیں ہم اس نظام شمسی کے ان عجیب و غریب چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں دوستوں ہماری زمین کے پاس ایک ہی چاند ہے جسے ہم چاند کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ ہماری زمین کے ارد گرد گھومتا ہے ہم اس چاند کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے تو چاند پر گانے بھی بنا ڈالے ہیں جیسے کہ چندہ ماما دور کے اور تو اور ہم چاند کو دیکھ کر عید کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور چودویں کے چاند کی خوبصورت چاندنی کی تو کیا ہی بات ہے ارے واہ مگر مجھے یہ سوچ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مرکری اور وینس ایسے سیارے ہیں جن کا کوئی چاند ہی نہیں ہے وینس تو چلیں پھر بھی زمین کے ہی سائز جتنا ہے لیکن مارس جو کی زمین سے بھی چھوٹا ہے اس کے پاس بھی بھائی دو چاند ہیں اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مارس کے دونوں چاند بلکل کسی آلو یا سبزی کی شکل کے دیکھتے ہیں ان میں سے بڑے آلو میرا مطلب بڑے چاند کا نام فوبس ہے اور چھوٹے چاند کا نام ڈیموس ہے ہم انٹریسٹنگ کبھی میں سوچتی ہوں کیسا لگے اگر زمین کے ارد گرد بھی آلو گھومتے ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جوپیٹر اور سیٹن کے پاس سیونٹی فائیو یعنی پچھتر سے زیادہ چاند ہیں کیا جی ہاں جوپیٹر کے سیونٹی نائن چاند تو کنفرم ہیں اور سیٹن کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں ایٹی ٹو چاند اور تو اور یورنیس کے پاس ٹوئنٹی سیون اور نیپچون کے پاس فورٹین چاند ہیں ارے واہ اتنے سارے چاند اور ایک مزے کی بات بتاؤں ان میں سے بہت سے چاند ایسے ہیں جہاں پر ایسی انوکھی چیزیں دیکھی گئی ہیں جن کا صحیح سے اندازہ ہم ابھی تک نہیں لگا سکے ہیں کچھ تو ایسے چاند ہیں جن کی تصاویر ہی ہمارے پاس تھوڑی سی ہیں لیکن یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک کمال کی جگہ ہیں آئیں ذرا باری باری ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے چاند کو جی ہاں ہمارا پیارا سا چندہ مامو بے شک ہمارا چاند زمین جیسے رنگ برنگ سیارے کے قریب ترین ہے لیکن یہ ہم سے بہت مختلف ہے ہمارے چاند اور نظام شمسی کے باقی سارے چاندوں میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو مشترکہ ہیں یعنی کہ یہ خوبیاں بہت سے اور چاندوں میں بھی دیکھی جا چکی ہیں مثال کے طور پر کریٹرز یعنی گڑھے یہ ایک بڑا کریٹر جو ٹائکو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تقریباً اسی کلومیٹر بڑا گڑھا ہے یعنی اگر آپ ایک رکشے میں بیٹھ کر اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہیں تو آپ کو تقریباً ڈیر گھنٹا لگ جائے گا اس کا نام رکھا گیا ہے ڈینش اسٹرونمر ٹائکو براہے کے نام پر کاش میرے نام کبھی کوئی کریٹر ہوتا چاند پر ہمارا چاند زمین سے کافی چھوٹا ہے جس کا مطلب ہے کہ چاند پر کشش سکل یعنی گرائوٹی زمین سے کافی کم ہے تقریباً چھ گناہ کم ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن چاند پر چھ گناہ ہلکا ہوگا اور گرائوٹی کی طاقت کم ہونے کی وجہ سے ہی اگر آپ کبھی چاند پر سیر کرنے جا پہنچیں تو آپ کا ہر ایک قدم ایک جمب جتنا بڑا ہوگا دوستو آج تک صرف بارہ لوگ ہی چاند کے سفر پر گئے ہیں جی ہاں صرف بارہ کچھ نے تو وہاں پر چاند کی گاڑی بھی چلائی ہے ارے واہ کتنا مزہ آیا ہوگا چاند پر گاڑی چلانے کا میں تو ان بارہ آسٹرونوٹس میں سے نہیں ہوں جو چاند پر گئے لیکن شاید ایک دن آپ میں سے کوئی چاند پر جا پہنچے کیا آپ جانا چاہیں گے چاند پر اگر ہاں تو بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو ساتھ میں آکسیجن بھی لے کر جانی ہوگی کیونکہ چاند پر آکسیجن نہیں ہے دراصل چاند پر تو ہوا کا نامو نشان تک نہیں ہے ہم اسی وجہ سے چاند پر جب صبح ہوتی ہے تو آسمان رات کی طرح کالا ہی رہتا ہے اور تو اور ستارے بھی نظر آتے رہتے ہیں اور سورج بھی سورج اور ستاروں کا اکٹھا نظر آنا یہ تو بھائی بڑی عجیب سی بات ہے اس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے مگر کسی اور قسط میں اچھا دوستو اب ہم چاند سے اتر کر ذرا واپس زمین پر آ جاتے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند کو تو دیکھا ہی ہوگا کبھی یہ چھوٹا کبھی یہ آدھا کبھی یہ پورا دکھتا ہے یہ بھلا کیسے اپنی شکل مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند اپنی شکل میں تبدیلی جن کو چاند کے فیزز کہتے ہیں زمین کے سائے کی وجہ سے کر باتا ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہے بس چاند کے اوپر بدلتے فیزز زمین کے سائے کی وجہ سے نہیں ہوتے کیوں نہ ہم اپنے نیوز ریپورٹر کو چاند کے اوپر بٹھا دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ چاند کی فیزز کیسے بدلتے ہیں آپ کی سکریم پر لیفٹ سائیڈ پر ہمارا سورج ہے اور زمین کے گرد ہمارا چاند گھوم رہا ہے اور چاند کے اوپر ہمارے نیوز ریپورٹر بھی گھوم رہے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے لیکن اس گھومنے سے چاند کے فیز کیسے بدلتے ہیں آئیے ذرا مزید قریب سے دیکھتے ہیں اگر ہم اس تصویر کی لیفٹ سائیڈ یعنی یہاں پر کھڑے ہو کے چاند کو زمین کے گرد گھومتا ہوا دیکھیں تو ہمیں ایک منظر کچھ ایسا نظر آئے گا یعنی نیچے زمین ہے اور وہ سامنے چاند اور اس کے اوپر ہمارے نیوز ریپورٹر صاحب چکر لگا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے چاند ہلتا ہے اس کے مختلف فیز بدلتے ہیں اور یہ دیکھئے جیسے ہی چاند سورج کے بالکل اوپوزٹ ہوتا ہے تو وہ فل ہو جاتا یعنی چودھویں کا چاند اب ذرا آئیں اس تصویر کی رائٹ سائیڈ یعنی یہاں پر کھڑے ہو کر چاند کو زمین کے گرد گھومتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہاں پر نیچے کی طرف پھر سے ہماری زمین ہے اور وہ اوپر دیکھیں ہمارا سورج اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند اور اس کے پر ہمارے بیٹھے ویر نیوز ریپورٹر اپنا فیز بدل رہے ہیں دراصل چاند کے زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے یعنی اگر آپ یہاں پر دیکھیں جب زمین چاند اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند کا وہ حصہ جو زمین کی طرف ہوتا ہے اس پر سورج کی کوئی روشنی نہیں گرتی اس لیے زمین سے وہ نظر بھی نہیں آتا لیکن جیسے ہی چاند تھوڑا سا سائٹ پر جاتا ہے تو اس پر بھی اور ہمارے نیوز ریپورٹر کے چہرے پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے جس سے چاند آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس باریک چاند کو ہم کہتے ہیں ویکسنگ کریسنٹ یعنی ہلالی چاند ہمارا اپنا چاند جس کا نام لونہ ہے نظام شمسی کے لگ بھگ دو سو چاندوں میں سے ایک چاند ہے نظام شمسی میں بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز چاند موجود ہیں آئیے ان میں سے کچھ چاندوں کو دیکھتے ہیں یوروپا جوپیٹر کا ایک ایسا چاند جو برف کا ایک گولہ ہے یعنی کہ بلکل ایسے جیسے زمین پر کسی پانی کے طلاب کے اوپر جب برف جم جاتی ہے تو پورا طلاب نہیں جمتا صرف اوپر برف کی تیہ ہوتی ہے اور نیچے لیکوڈ وارٹر ہوتا ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یوروپا پر بھی ایسے ہی ہے اوپر برف کی لیڑ ہے اور اس کے نیچے لیکوڈ وارٹر ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک پورا اوشن ہو سکتا ہے نظام شمسی میں ایک اور ایسی جگہ ہے جو یوروپا کی طرح اوپر سے تو برف ہے لیکن اندر سے پانی سے بھری ہوئی ہے یہ ہے سیٹن کا چاند انسیلیڈس انسیلیڈس اور یوروپا دونوں حیرت انگیس جگہ ہیں جو کہ اوپر سے برف ہیں لیکن نیچے سے ان کے اندر پانی کے پورے پورے سمندر موجود ہیں ہے نا یہ مزے کی بات ہمارے نظام شمسی میں ایک ایسا چاند بھی ہے جس کی سطح پر دریائے بھی ہیں سمندر بھی ہیں لیکن وہ پانی کے نہیں ہیں وہ ہیں میتھین گیس کے یعنی کہ سوئی گیس کے جی ہاں سوئی گیس کے دریائے سوئی گیس کی جھیلیں اور شاید سوئی گیس کے سمندر یہ کیسی حیرت انگیس جگہ ہے اس کا نام ہے ٹائٹن ٹائٹن سیٹن کے گرد گھومتا ہے اور سیٹن کا سب سے بڑا چاند ہے اور ٹائٹن پر بھی انسان کی بنائیوی ایک ایسی مشین موجود ہے جو دوہزار پانچ میں اس کے اوپر لینڈ کی تھی اور وہاں سے تصویریں بھی کھینچی تھی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹن کے آسمان کا رنگ کیا ہے اور اس کی سطح کا رنگ کیا ہے اور یہ سامنے برف کے پتھر موجود ہیں اور یہ برف پانی والی برف ہے جو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو پیزا کھانے کا شوق ہے مجھے تو ہے تو آپ کو یہ اگلا چاند بہت اچھا لگے گا اس کا نام ہے آئی او یہ جوپیٹر کے سب سے قریب گھومنے والا چاند ہے اور اس کے اوپر بہت سارے آتش فشاں ہیں جو ہر وقت لاوہ اگل رہے ہوتے ہیں اور دور سے تو یہ چاند بہت مزے کا لگتا ہے لیکن میں اس کے قریب جانے کو ریکمنڈ نہیں کر سکتا یہ تو ہو گئے بڑے بڑے چاند جو بڑے بڑے سیاروں کے گرد بڑی بڑی اوربٹس میں گھومتے ہیں نظام شمسی میں چھوٹی چھوٹی بھی بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایسٹروائیڈز یعنی سیارچے ایسٹروائیڈز بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں ان کی بہت ساری مختلف سی شکلیں ہوتی ہیں کچھ تو ہڈی کی طرح کے دکھتے ہیں کچھ آلو کی طرح کے اور کچھ باقی سبزیوں کی طرح کے اور یہ نظام شمسی میں زیادہ تر مریخ اور مشتری یعنی مارز اور جوپیٹر کی آربٹس کے درمیان میں پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایسٹروائیڈ بیلٹ ایک طرح سے یہ ایسٹروائیڈز کا گھر ہے جہاں پر زیادہ تر نظام شمسی کے ایسٹروائیڈز رہتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے ایسٹروائیڈ بینو اس پر تو پتھر ہی پتھر موجود ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ناسا نے ایک سپیس کرافٹ یہاں پر بھیجی جو یہاں سے پتھر اکٹھے کر کے زمین پر واپس بھیجے گی یہ کتنی زبردست بات ہے نظام شمسی میں اس طرح کے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے پتھر موجود ہیں ان میں سے جو چھوٹے پتھر ہیں وہ اتنی تیز رفتار سے ہر جگہ پر جارے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ زمین کی ہوا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اتنی تیز رفتار سے جب وہ زمین کی ہوا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو ایک دم آگ لگ جاتی ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ جل کے راک ہو جاتے ہیں زمین پر بیٹھا کوئی شخص اگر اس عمل کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کو ایک ایسی روشنی نظر آئے گی جو ایک سیکنڈ سے کم کے ٹائم میں بھی شروع ہو کے ختم ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں شہاب ساکم یعنی میٹیر اس کو عام زبان میں ٹوٹتا تارہ بھی کہتے ہیں جی ہاں یہ دراصل چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو نظام شمسی میں آوارہ پھر رہے ہوتے ہیں اور جب زمین کی ہوا کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو جل کے راک ہو جاتے ہیں اور آخر میں نظام شمسی میں ایک اور طرح کے اوبجیکس پائے جاتے ہیں جو کہ بہت دور دراز حصوں میں رہتے ہیں یعنی سورج سے اتنی دور کہ ان کے اوپر برف جم جاتی ہے اور جب وہ سورج کے قریب آتے ہیں تو وہی برف اڑ کر ایک لمبی سی دم بنا دیتی ہے اور جب زمین سے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دمدار ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں تو ان کو کہتے بھی دمدار ستارہ ہیں یعنی کہ کومیٹس اور ان دمدار ستاروں کی جراصل دم لاکھوں کروڑوں کلومیٹر لمبی ہو سکتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارا نظام شمسی ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ جگہ ہے یہاں پر سیارے بھی ہیں سیاروں کے گرد چاند بھی گھوم رہے ہیں یہ جو ایسٹرائٹس سیارچے ہیں وہ بھی ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں اور دور دراز علاقوں میں یہ جو برف کے کومیٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اور کبھی کبار یہ ایسٹرائٹس اور کومیٹس وہ زمین پر آکر بھی ٹکرا جاتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں اس قسم کے ٹکرا ہوئے تھے بلکہ وہ جو ڈائنسورز تھے خیال یہ ہے کہ کیا تو ایسٹرائٹ یا کوئی کومیٹ تھا جو 65 ملین سال پہلے زمین پر آکر ٹکرایا اور اس کی وجہ سے ڈائنسورز کا احترام ہوا یہ ایک اور زبردست کہانی ہے اس کے سلسلے میں پھر کبھی بات کریں موسیقی موسیقی